بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرائب کاریے بلکی آنے پرکی کریں ساکر ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ لوگوں کا مہنچ سکیں تو یہاں میں بنانے لگی ہوں چکن نوگس تو اس کے لئے تیل گرم ہو گیا اب میں ان کو دال دوں گی چلی کو میں نے تھوڑا سا ایسپا کر دیا ہے آج ساتھ میں آپ لوگوں کو کھویا بنانا سکھاؤں گی کہ ہم سردیو میں کھویا کس طرح بناتے ہیں اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں میں اینے پہن لے لیا اس میں ہم دودھ ڈالیں گے دو کلو کا بنائیں گے جتنا بھی بان جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ساب سے پہلے دودھ ڈال لینے دو لیٹر دودھ دودھ پہلے میں نے فل چولے کو رکھا ہے تو ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے کھویا بنائیں گے کھویا سردیوں میں ضرور بنائیں تھائیں بہت مزے کا بنتا ہے گھر کا کھویا بنانا بہت ہی اساں لے گے کیونکہ میں نے فل چولے کو رکھا ہوئے تو جب ہوں گی سردی ہے سردیوں میں یہ ضرور بنانا چاہئے بہت مزے کا بنتا ہے بچے بڑے سب شوق سے لگے ہیں تو کیوں نہ اپنے پہنپرانو شیئر کریں تو یہاں دیکھیں جو شاگ ہے دودھ اُبڑھ لے لگ گئے اب میں چولے کویاستہ کر کے سوپ کانتی رہوں گی جب تک یہ دودھ خوشک ہونے اسی طرح کھویا بناتے ہیں کھویا کی برفی بنتی ہے کھویا ویسے اس میں سوجی ڈال کے بھی بنا لیتے ہیں انشاءاللہ میں اس میں سوجی ڈال کے اس کی کھویا کی پینی بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج میں کھویا بناوں گی انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی مکمل ویڈیو یہ کام اوپر کھڑے ہو کر کرنا پڑتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے پیچھے نہیں جانا خاص کر جب اس کو جوش آجے دودھ کو کیونکہ اس لیے چلاتے رہیں دیکھیں دودھ خوشک ہونے کا نظیب پہنچ گیا اس کو میں اسی طرح پرتے رہوں گی ملک 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 کھویا اچھی طرح بن رہا ہے قریبا مجھے اس کو ایک گھنٹہ لگا ہے بنانے کے لئے کیونکہ یہ میں نے بہت سلو ہیٹ پہ بنایا تھا سلو ہیٹ پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ دودھ جو ہمارا ہے یہ باہر نہ جائے اس لئے اس میں مسلسل چمچے کو چلاتے رہنا ہے آپ کا بہت اچھے سے ماوا بنے گا یعنی کہ کھوا بنے گا اور جب دودھ تھوڑا خشک ہو جائے گا تو پھر اس کو بلکل سلوک پہ بنانا ہے اور چمچے کو بلکل نہیں چھوڑنا تو یہاں ہمارا ماواد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے تو میں اس کو اتار لوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی اگلا جو ہے پرسیجل انشاءاللہ کل بنائیں گے اس میں ہم کچھ ڈال کے پھر بنائیں گے تو وہ بھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں چلیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ